جوش جذبہ اور جنون اگر انسان کے اندر ہو تو اس پر عمر حاوی نہیں ہوتی ہے اسی کو صدقیہ ہے جوتی راست رینے جس طریقے سے ہم بات کریں حال ہی میں آتھ جولائی کو یوروپ بہادیر کی سب سے اونچی پروت چوٹی ماؤنٹ البرس پر چڑھ میں اتنے وجہ پراپ تکی ہے اور ایسا کرنے والی بھارت ورش کی سرودک عمر کی مہیلہ ہونے کا گورب بھی حاصل کیا ہے اس طرح اپنے پردیش کے ساتھ ساتھ بھوپال اور اپنے گاؤں ککراباد جلہ حردہ کا نام پورے دیش اور ویدیش میں روشن کیا ہے ورطمان میں بھوپال میں ہی نواز کرتی ہیں اور یہاں پرفیکٹ اڈرس کلیکشن کے نام سے سکول یونی فارم کا لیوسائی چلاتی ہیں فیشن ڈزائنر بھی ہیں دوہزار پندرہ میں گتان سی بھوپال سٹائل ویک میں بھی بھاگ لے چکی ہیں اور آپ ایک پریورن پریمی ہیں اور اپنے آنس پاس اس کے لیے کارب بھی کرتی رہتی ہیں تاکرپی سے کافی پریم ہے اس لیے ایسی جگہوں پر ندی پہاڑوں جنگلوں میں گھومنے جانا کافی پسند ہے تو جوتی راتری جی جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ کے بارے میں پڑھا ایک بہت بڑی اوک لب دی اس عمر میں کیونکہ اس چھوٹی چھوٹی کو فتح کرنے کے لیے آپ نے کتنی تیاریاں کی تھی ہیں اور کیا کچھ آپ کی شروع سے لے کر ابھی تک کی تیاریاں نے اس کے لیے تیاریاں تو میں نے پچھلے دو تین سالوں سے چالو کر دی تھی جب میں دوہزار سترہ میں پہلی بار ٹریک پہ گئی اس کے پہلے میں کبھی ٹریکنگ کیا نہیں تھا تو جو میں دوہزار سترہ میں پہلی بار ٹریک پہ گئی اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہائی ایلٹیٹیوٹ سکنیس ہو رہی ہے مشکل سے چڑ پا رہے ہیں کافی دکتیں ہو رہی ہیں وہ میں نے کافی اچھے سے کر لیا تھا میری کچھ بھی فٹنس نہیں تھی ایک نارمل محلہ کی طرح ہی میں اپنا روٹین ورک تھا میرا سب کچھ تھا اور میں نے جب بینہ فٹنس کے میں وہاں چلی گئی چڑ گئی تو پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کچھ ہے جو مجھے کرنا چاہیے اور پھر میں نے اپنی فٹنس پہ دھیان دیان دینا شروع کیا تو کہیں نہ کہیں بچپن سے بھی مجھے ایوریسٹ کا ایک وہ تھا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں دیس کم تک ہی جا کے دیکھ پاؤں پر جب میری فٹنس نہیں تھی تو میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتی تھی پر جب میں نے دوہزار سترہ میں ٹریک کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں میں کچھ کر سکتی ہوں میں شاید ایوریسٹ جا سکتی ہوں پھر میں نے اس طرح اپنا شروع کیا تو میں نے اپنی فٹنس پہ دھیان دینا شروع کیا کافی لوگوں سے ملی کہ اس کو مجھے کرنا ہے کئی لوگوں نے ڈی موٹیویٹ بھی کیا کہ یہ سیج میں آپ کو کیوں کرنا ہے پر سیلپ موٹیویٹ ہو کے میں نے کہا نہیں مجھے تو کرنا ہے اور پھر میں نے اپنی موٹیویٹ کی یادرہ دیرے 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 شروع کی تو دوہزار سترہ میں میں سورتال ٹریک گئی تھی وہ قریب 3,900 میٹر تھا پھر میں نے دیکھا کہ جو میرے من میں اگر وچار آیا ہے کہ مجھے ایوریسٹ جانا ہے تو میں کچھ کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی تو نیکسٹ ٹیئر میں نے پھنپاروٹی ٹریک جو 5,300 کے چریب تھا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کا سب سے ٹفیس ٹریک کونسا ہے تو وہ میں نے چوز کیا اور تھوڑی بہت فٹنس کے ساتھ میں وہاں گئی تو جب میں نے دیکھا تھی وہ ہنڈریٹ کلومیٹر کا ٹریک میں نے کر لیا ہے مجھے یہ لگتا ہے آپ کی بات سے جن لوگوں نے آپ کو دی موٹیویٹ کیا ہے مطبب موٹیویشن کا شرے بھی انہی کو ہی جاتا ہے جی جی جس طریقے سے آپ نے ذکر کرا کہ میں نے سرچ کرا کون سا سب سے زیادہ ہمارا درس دن کا ٹریک تھا وہ ہم لگوں نے آٹھ دن میں ہی کمپلیٹ کر لیا اور وہ سکسسفل ہی ہو گیا تو پھر مجھے لگا کہ ہاں میں کچھ کر سکتی ہوں ہاں صحیح میں نے اپنی فٹنس کے دھیان دیا اور جب میں نے بولا کہ مجھے ایویز جانا ہے تو لوگوں نے کہا آپ کو دو سال کے لیے سب چیزیں چھوڑنا پڑے گی اور صرف اپنی فٹنس کے دھیان دینا ہوگا میں نے کہا نہیں میں سب کام کرتے ہوئے اپنی فٹنس کو کروں گی اور میں ایسے کام چھوڑ کے اس کو نہیں کروں گی نہ میں اپنی فیملی چھوڑوں گی نہ میں اپنے کام کو چھوڑوں گی تو میں نے اس طرح اپنا شیڈول بنایا کہ نہ میرا گھر ڈسٹر بھوا نہ میرا جو حضایت کے کچھ آتا ہی یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک 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 زیادہ کے طور پر ہمیں لینا چاہیے کیونکہ ایک لیڈی ہو کے ایک عورت ہو کے اس عمر میں ایسا دیسیجن لینا اور ساتھ میں اپنے گھر پریوار کو لے کر چلنا ایک ہندوستانی عورت ہی ایسا کام کر سکتی ہے تو جس طریقے سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے ایک کٹھن چوٹی یہاں پہ سلکٹری کہ میں سب سے زیادہ جو کٹھن پروت ہے اس پہ جا کر اس کو فتح کروں گی اب اگر جس طریقے سے میں ایکسپیجنس کی بات کروں جب آپ اس چوٹی پہ چڑ رہی تھی اور پھر آپ وہاں پہنچی وہاں کا باتاورن کیسا تھا کیسا ماہول تھا کیسے آپ کی فیلنگ تھی جب ایل بروس کے لئے میں گئی کافی ایکسائٹڈ تھی کہیں من میں تھوڑا سا در بھی تھا کہ میں کر پاؤں گی یا نہیں کیونکہ کیا ہے جب آپ مہنڈینے دن کے لئے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پر مہنڈینے دن کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں تو پہلے بیسک ٹریننگ لینے ہوتی جو کہ اٹھائیس دن کا کورس ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایڈوانس مانٹینیرنگ کی ٹریننگ لینے رہتی وہ بھی قریبہ اٹھائیس دن کا کورس ہے لیکن اس میں ایج لیمٹ ہے آپ 40 یا سے اگر ابو ہیں تو آپ کو ٹریننگ نہیں ملے گی تو میرے لئے ایک یہ بھی مینس پانٹ تھا کہ مجھے ٹریننگ نہیں ملی اور جو البروس تھا وہ پورا جو ہے وہ مجھے آئیس پہ ہی چلنا تھا جو کہ میرے پاس کوئی بھی انبھاؤں نہیں تھا اس چیز تھا کہ برس پہ چلنا ہے تو کیسے چلیں گے کیا ہوگا میں نے سارا کچھ لوگوں سے پوچھ کے یا نیٹ سے دیکھ کے ان سب چیزوں کی جانگاری اکھٹا کی جو اس کے انسٹومنٹ تھے وہ میں نے پرچیس کیے پر ان کو میں یہاں پر یوز کرنی نہیں سکتی تھی پہلی بار میں نے البروس پہ ہی یوز کیے پہلی بار ہی میں نے اسنو بوٹس پہنے پہلی بار ہی میں نے کرمپونز پہنے پہلی بار ہی میں نے آئی سیکس کا کیسے کیوں کیا جاتا ہے وہ وہیں پر میں نے سکھا تین چار دن کی میری ٹریننگ پلس جو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو انہوں نے ڈیلی تین سے چار دن تک چھے چھے گھنٹے کی ووک کروائی وہ ایکسپیرینس سے میں البروس کو فتح کرتا ہی جب آپ نے چھے چھوٹی کو فتح کر لیا تھا تو لوگوں کو ایکسپیرینس کرتا تھا کیونکہ رشیا میں آپ تھی ہندوستان کا نیترس پا آپ کر رہی تھی وہاں کی لوگوں کا کیا رسپانس تھا کس طریقے سے انہوں نے چیز کو پر آیا انہوں نے تو وہاں جب میں پریکٹس ہی کر رہی تھی تب ہی ہماری جو ارگنائزر تھی اکسانہ مام انہوں نے کافی تعریف کی کہ آپ منٹلی بہت سٹرونگ ہیں تب ہی آپ کر پا رہی ہیں کیونکہ وہاں جو کلائمبرز تھے ان سے تو میں تھوڑا شریدی طور پر کم فٹ تھی سلو پیسر تھی وہ لوگ تھوڑے فاسٹ تھے لیکن یہ تھا کہ مجھے چڑھنا تھا اور میں چڑھ گی مطبع جنون اور جذبہ دل میں لے کر بھی آپ گئی کی کہ مجھے کرنا ہی ہیں یہ اور جب میں وہاں سے اتری تب انہوں نے مجھے بتایا اکسانہ وارم نے کی آپ نے ریکارڈ بنا لیا ہے کوئی بھی یہاں پر انڈیا کی وومن نہیں آئی ہے اس عمر کی اور تم مجھے پتا چلا کہ یہ ریکارڈ بن گیا اس کے پہلے تو میں صرف اپنے آپ کے لئے چڑھ رہی تھی کی مجھے کیونکہ ایوریس جانا ہے میں کر پاؤں گے ہی پہنچے فٹہ گنا ریکارڈ کے طور پر یہاں پہ تب بھی پریوار کا کتنا سپورٹ آپ کے حسمنت آپ کے بچوں کا باقی پریوار والوں کا پریوار کا تو پورا سپورٹ رہا ہے کبھی بھی مجھے کسی میں ڈی موٹیویٹ نہیں کیا ہے پریوار کا تو پورا سپورٹ رہا ہے بس یہ تھا کہ سب لوگ ڈر پہ بے گی یہ کیا شوق پال لیا ہے تم نے بالکل ہے اس کے پہلے آپ کہاں تھا آجات چکی اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیے ابھی میں نے بتایا کہ دوزار سترہ میں میں نے سورٹال پرک کیا تھا پھر اس کے بار میں نے پن پالوٹی پرک کیا اس کے بار میں نے امرناتی ہاترہ کی جو کی پاس دن کی ہوتی اس کو ہم نے دو دن میں کمپلیٹ کیا اس کے بار میں نے منالی پہ جو ہے دیو ٹبا جو ہے وہ چھے ہزار ایک کی پیٹ ہے اور اس کو سب سے ٹف مانا جاتا ہے کئی اچھے کلائمبر بھی اس کو جو پہنچنے کا ہے بیس کیم سے کیم ون پہنچنے کے لئے دوہان کھول کر کے جگہ ہے جو کہ آپ کو سی دی روک کلائمنگ کرنے ہوتی ہے تو وہ کافی لوگ اس کو نہیں کر پاتے وہ کاریب پانچ سے چھے گھنٹے کی سیف کلائمنگ ہی ہوتی ہے تو وہ مجھے پتا تھا کی تو ہار جگہ میں نے اپنی ٹریننگ کے لئے ایسی چیز چوز کی ہار پروت مجھے کچھ ٹریننگ دے تو اس طرح سے پھر میں البروس پہنچی پہلے میں روک کلائمنگ کا دے و ٹیبا کیا پچھلے سال اور کوویڈ جو تھا لوگ اس پہ میں نے اپنا افسر تلاش کیا کیونکہ کوویڈ میں میرا بیابسائے پوری طرح سے بند کیونکہ سکول یونیفورم کا تھا میں نے اپنی فٹنس پہ پورا دھیان دیا اور میں نے دو چوٹیاں فتح چلی ان کو لائک بہت بڑی اپلپ دیئے ایک مہیلہ کے طور پر خاص طور پر عمر کے سپڑا اگر ہم مہیلہوں کی بات کریں اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک مہیلہیں اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں یا لڑکیاں سپڑی میں آنا چاہتی ہیں یا لوگ سپڑی میں آنا چاہتی ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیے چاہیے میں یہ کر رہی ہوں صرف مہیلہوں کے لئے سندیج دینا چاہ رہی تھی کہ 50 عمر کے بعد جیون ختم ہے میرے خیال سے 50 کے بعد جیون شروع ہے تب تک آپ اپنی ساری ذمہ داریوں سے نورت ہو چکے رہتے ہیں کافی آپ کے پاس سمجھ رہتا ہے آپ اپنے جو بھی سپنے ہیں وہ آپ دیکھیں اور ان کو پورا کریں یہی ایک سمدیش تھا میرا ملہ بالکل ہے جس طریقے سے جوتی راتر نے کہا کہ 50 کے بعد آپ کی چھوڑنے پڑے لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑے گھر کی ذمہ داری بھکو بھائی اور ساتھ میں ہندوستان اور ہمارے بھوپال کا نام دوشن کر اگر ہم آنے والے سمجھ کی بات کریں جوتی جی تو آنے والے سمجھ میں آپ کیا 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 میرا سیون سمجھ کرنے کا پلان ہے سیون سمجھ ہمارے ساتھوں محادیپوں کی سب سے اچھی چوتیوں کو فتح کرنے کا پلان ہے پہلا پڑاؤ میں پار کر لیا ہے البروس کو کر کے نیکس کلیو انجار ہو جانے کا ہے لیکن کب جاؤں گی یہ بھی جی جی اس کی تیاریوں میں کس طریقے سے لگی ہوئی ہیں آپ کیونکہ اب ہی حالی میں آپ لوتی ہیں وہاں سے سولہ تاریخ کو آپ ریٹر رہی ہیں کس طریقے کی تیاریاں اب آپ رہیں گی تیاریاں تو میں وہاں سے اترکے سے ہی شروع ہے میری کیونکہ جب ہم ایک لکھ رہے تو جو مارس کو سینٹ پیٹرز برس ہم گھومے ہیں دو دو دن تو وہ پورا ووک کر گھومے گے سترہ سے دیس روڈ پر اور نہیں تو پھر اپنے منوہ بھان کی ٹیکسی پر جوگ کرتی ہوں یہ سب کے ساتھ میں میں ویٹ رین رہتا ہے تو ویٹ جیکٹ میں بنوا کے رکھا ہے تو اس میں ویٹ ڈال کے چھے سے دس کلو کو کر لیتی ہوں تو وہ دوسر چھے سا 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 جھنٹے پہنے رکھے جگٹ مطلب یہ ایک حیران کرنے والی بات ہے کہ کوئی مہیلہ اس طریقے سے پرکٹس رہی کر سکتے ہیں چونکہ میں یہاں پہ سلامی دینا اچھا ہوں گی کیونکہ گھر کے کام کرنے میں مہیلہ ہے ایسے بھی کمفرٹیبل کیونکہ یہ آپ بھی چانتی ہیں ہم بھی چانتے کمفرٹیبل خلوتنگ جو ساتھ ہی ہمارا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ اپنے جو پیشن ہے اس کو ساتھ ملے کر گھر کی بہت خوبی زمداری بھی لے باری تھی ہاں چونکہ اگر میں تین سے چار گھنٹے ورکاوٹ کروں گی تو میرا گھر کا کام سارا کچھ ڈسٹروب ہو جائے گا تو سبے کا جو میرا ایک دیڑے گھنٹے کا ورکاوٹ ہے اس کو کرنے کے بعد میں اپنا جیکٹ اور لیکس میں لیگ وائٹ ہوتے ہیں وہ ون ٹو ٹو کےجی ہر پاؤ میں پہن کے وہ پلس جیکٹ کے ساتھ میں اپنے گھر کا پورا کام لیٹھاتی ہوں تو میرا دونوں کام ہو جاتے ہیں میرا گھر کا کام بھی ہو جاتا میرے اپنی ٹریننگ بھی چلتی جاتی ہے تو اس طرح سے میں اپنے آپ کو جو چیز اس طریقے سے اگر ہم بات کریں مہیلاؤں کی اگر مہیلائیں کوئی بھی ڈسیجن لیتی تو پریوار میں گھر میں اگر بات کریں ساملی میں تو ایک فیلنگ یہ آتی ہے لوگوں کی کہ گھر کیسے چلے گا بچے کیسے ساملیں گے پتی کو کھانا کون دے گا یہ ساری چیزیں بھی کیا آپ کے سامنے آئے ہیں کیا آپ نے سیس کری ہیں نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر آپ گھر کو ڈسٹرپ کریں گے تو آپ اپنا کام نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں پورا گھر ڈسٹرپ ہوگا آپ بھی مینٹلی ڈسٹرپ رہیں گے تو گھر ڈسٹرپ نہ ہو اس لیے میں نے اپنی فٹنس کو اسی سب سے پلان کیا ہوا ہے کہ گھر کے میرے کام بھی ہوتے رہتے ہیں میں اپنی فٹنس پر بھی 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 یہاں رکھیں گے چھوٹا سا بریٹ کے لیے بریٹ کے بعد ہم جلد آخر ہوں گے بریٹ کے بعد ایک بار سے آپ کا سواگت ہے تو ہم بات کر رہے تھے جوٹی راسترس جنہوں نے رشیا کی سب سے اوچھی ماؤنٹ آلبرس چھوٹی کو فتح کیا ہے تو جوٹی جی آپ جو رشیا میں تھی وہاں آپ کافی لوگوں لوگوں سے مخاطب ہوئے ہوں گی تو آپ کو کس طریقے کا ایکسپریئنس لگا کیا کمی لگی آپ کو کہ یہ میرے اندر اور ہونا تائیے تھا یا اس چیز کی کمی کی یا یہ چیز میرے اندر زیادہ ہے ان لوگوں کے پاس نہیں ہے وہاں مجھے تھوڑا سا بس جو میرا سلو پیس ہے وہی مجھے اپنی کمجوری لگا لیکن جب وہاں سب لوگوں سے بات کی یا جو میرے گائید تھے یا جو میرے آرگینایزر تھے سب سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ نہیں ماؤنٹی ریڈنگ میں اگر آپ کا سلو پیس ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ سلو پیس سے اگر آپ چڑھ رہے ہیں تو جو ماؤنٹی ریڈنگ میں ہائی الٹیٹیوڈ سکھنیس ہوتی اس سے آپ بچ جاتے ہیں اور ہائی الٹیٹیوڈ سکھنیس جو ہے وہ آپ اگر بہت اچھے سٹرانگ بھی ہیں آپ فیزیکلی سٹرانگ ہوگی ہیں اور اگر آپ کو ہائی الٹیٹیوڈ سکھنیس ہوگی ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو میرا سلو پیس تھا ان کا کہنا ہے کہ آپ کے لئے بینیفیس میں جب گئی تو مجھے ماؤنٹی ریڈنگ سکھنیس جو ہائی الٹیٹیوڈ سکھنیس ہے وہ مجھے تو یہ میرے لئے جو میری کمجوری تھی وہ میرے لئے فائدہ بند تھی اب دینیمہ میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کن دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرح چوتی کو فتح کرنے کے لئے چوتی کو فتح کرنے کے لئے پریشانیاں تو بہت ساری تھی وہاں کا ویدر سب سے زیادہ پریشانی والا تھا کیونکہ ویدر وہاں سٹیبل نہیں ہوتا ہے آدھے پون گھنٹے گھنٹے میں چینج ہوتا رہتا ہے اور مجھے تو عادت بھی نہیں تھی پر من میں کہیں کوئی ایسا بھائی یا کوئی ڈر نہیں تھا ہر چیز کو میں نے پوزیٹیو لیا اور کرتی چلی گے ملکل ہے تو پوزیٹیوٹ کے ساتھ ہم ہر ناممکن کام کو ممکن کنا سکتے ہیں تو جوتی جی ایک سوال اور یہاں پر کرنا چاہوں گے چونکہ جس طریقے سے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ میں ہلا ہوں ایک being of woman ہے بہت ساری چیزیں فیس کرنے پڑتے ہیں بہت ساری پرابلمز یہاں پہ سیز کرنے پڑتے ہیں سراؤننگز میں آپ کے کافی لوگ ایسے ہوں گے جسے آپ نے شروع میں ذکر کر رہا کہ ڈی موٹیویٹ کافی لوگوں نے کیا آپ کے ہزبین کا سپورٹ اس وقت کے کیسا تھا جس طریقے سے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے ہزبین کا سپورٹ تو پورا رہا ہے کبھی جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کرنا ہے کیوں جانا ہے ایون یہ رہتا تھا کہ صبح اٹھنا ہے اچھا سائٹلنگ کے لیے جانا ہے صبح جلدی اٹھو ان کا موٹیویٹشن تو ہمیشہ ساتھ میں تھا آپ کے پریوار کی خوشی سے سے لیول کتھی جب انہوں نے یہ پتا چلا کہ آپ نے ہندوستان میں ریکارد قائم کر لیا ہے ان جی خوشی تو وہ لوگ بھی شبدوں میں بیان نہیں چل پا رہے تھے اور ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا ایکشن تھا ان کا ایکشن بہت اچھا تھا میں جب لوٹی تو میری پوری فیملی آ رہی تھی میرے ممی پاپا چاچا چاچی میرے بھائی لوگ مطلب قریب پورا فیملی بیس تیس لوگ مجھے ائرپورٹ پر لینے آئے تھے تو وہ تو بہت بری کسی مطلب ایک اور جذبہ اور پیدا ہوا ہوگا کہ ہاں آپ مجھے کچھ اور سمجھ آئے اندرستان کے لیے ملکل تو ایسے ہی مہیلاؤں کے ایسے ہی لوگوں کی ہمارا بیش کو ضرورت ہے کیونکہ ایک عمر زب آتی ہے تو لوگ یہ امید چھوڑ داتے کہ اب ہم کچھ نہیں جا سکتے کیونکہ جوتی جیز اس طریقے سے اگر ہم مہیلاؤں کی بات کریں تو مہیلاؤں ہیں سکول کالیج پھر شادی پھر بسے کیونکہ یہ ایک ٹائم پیئر ایڈ آسا ہوتا ہے تو اس کے بعد مہیلاؤں امید چھوڑ دیتی ہیں ان مہیلاؤں کے لیے کیا سکتے ہیں میرا سمجھ یہ ہی ہے مہیلاؤں کو امید کبھی نہیں چھوڑ دی چاہیے اور اپنے جو بھی ادھورے سپنے ہیں ان کو دیکھیں ان کو پورا کریں وہ پریوار ہمیشہ سہیوگ ہی کرے گا اگر آپ پریوار کے ساتھ ہیں تو پریوار آپ کا ہمیشہ سہیوگ کرے گا یہ میرا ماننا ہے ایک میسیج کیونکہ اگر کسی کو یہ فیل میں جانا ہے کیا پروسٹر سے رہے گا کس طریقے سے اس سے جانا رہے گا ایک چھوٹر سے شب دو ماندین ایڈنگ کے لئے جتنی فیزیکل فٹنس کی جگت ہے اتنا ہی آپ کو مینٹلی سٹرونگ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہائی ایلٹیٹوڈ پہ کئی بار جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے بیچاری ہو جاتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اس سے تو مجھے واپس چلے جانا کی کیونکہ اتنی کٹائیاں سامنے دکھتی ہیں اتنا سب کچھ رہتا ہے موسم رہتا ہے روٹس رہتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میرا پہر فسلہ اور میں کچھ نہیں بچنا ہے تو اگر آپ مینٹلی سٹرونگ ہیں تو ہی آپ مانٹینی کر پائیں گے اگر فیزیکل فٹنس تھوڑی کم بھی ہے تو چل جائے گا پر مینٹلی سٹرونگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایکوالا تو اس دنیا میں سمبھا کچھ بھی نہیں ہے ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ سوچ سکتے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سوچا ہے اور اس کا سیدھا اداران ہمارے ساتھ ہے جوتی راتری جی جوتی راتری جی ایک ہماری جنتہ کے لیے جاتے جاتے ایک سمدیش ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی چوٹی یہاں پر پتے کری ہمارے ہندوستان ہمارے سافنہ ہمارے بھوپال کا نام یہاں پر آشن کرا تو ایک ایک سمدیش کہی ہے کہ جد ہے تو زندگی ہے آپ کسی چیز کیلئے اگر زد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی جیت مشکت ہے بالکل تو جس طریقے سے ابھی جوتی جی نے کہا کہ زد ہے تو زندگی ہے تو جیت اور ہار آپ کی سوچ پر نربھر کرتی ہے مان لو تو ہار ہوگی اور اٹھان لو تو جیت ہوگی جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کری جوتی راتری جی سے جوتی راتری جی ایک سیدھا جیتا جاستہ ادھارن ہے ہمارے سامنے جنہوں نے اتنی عمر میں اس طریقے کی عمر میں لوگ ہار جاتے ہیں لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں پچاس بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں لیکن انہوں نے ہار ہی نہیں تھان کے رکھا کہ مجھے جیت حاصل کرنی ہے اور اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو یہاں ہم اجازت لیں گے ہمیں دیجئے اجازت اور ہم نے آپ کی ملاقات کروائی جوتی راپٹر سے تو اجازت دیجئے اور آپ دیکھ رہے جیتا جیتا نیوز نمشکال بہت